موسیقی کو بتانا بہت ضروری ہے انسانیت کے ناتے اگر آپ لوگ کو کوئی کسی چیز سے فائدہ مل رہا ہے یا آپ کے سامنے کسی چیز کا جو ہے بہتر حل ہے بہتر ریزلٹ مل رہا ہے تو انسانیت کے ناتے ہم سب پہ فرض ہے ہم سب پہ لاغو ہے کہ ہم ایک دوسرے تک یہ بات شیئر کریں پہنچائیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو بات یہ ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ بیمار تھے پہلے تقریباً چودہ سال ہو گئے ان کی ڈیتھ ہوئے تو ان کو نا یہ جوینٹ کا ایشو تھا یہ کمر کے درد پٹھوں کا درد اس کی وجہ سے سویلنگ ہو گی تھی پھر فالیش کا اٹیک ہوا فالیش کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گی تھی تو پہلے ایسا مطلب سسٹم بھی نہیں تھا بہت زیادہ جگہ جگہ پہ جو ہے نا حکیم یا ڈاکٹرز وغیرہ نہیں تھے بہت کم تھے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ معلومات نہیں تھی اس بارے میں کہ اس چیز کا علاج جو ہے ازیلی کہاں سے ہو سکتا ہے تو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم تو ہم لوگ اپنے ابو کے لیے جتنی کوشش کر سکتے تھے کی ہم نے جہاں لے کر جا سکتے تھے ان کو جیسے جیسے تکلیف کوئی جہاں بتاتا تھا ہم لے کر جاتے تھے انہیں تو یہ ساری بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج میں گئی ہوئی تھی اپنی ایک کزن کے ساتھ ایک حکیم کے پاس جو پٹھوں اور موروں کی تکلیف اور کمر کے درد وغیرہ کا جو ہے علاج کرتے ہیں تو جس کا اڈریس ابھی آگیا آپ کو نظر آ جائے گا تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ اڈریس دے رہی ہوں بہت ہی اچھے زبردست حکیم ہے یہ اور میری جو ساس امی ہیں وہ بھی ان سے ٹھیک ہوئی ہیں میری اپنی امی کا بھی کافی بہتری آئی بابی تھی کوئی آج میں کزن کو لے کر گئی تھی یہاں پر تو وہ بھی الحمدللہ الحمدللہ اس کی کنڈیشن ایسی تھی جاتے ہوئے اس کو بہت تکلیف تھی واپسی پہ الحمدللہ وہ وہ صحیح چل کے آئی ہے تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں میں سے آپ کے رشداروں میں سے یا کسی بھی پیارے کوئی کوئی تکلیف ہے آپ کے چاہنے والوں میں سے تو پلیز ان کے درد کو سمجھئے اور صرف ایک ہزار روپے یہ لیتے ہیں چیک اپ کے اور سارا آپ بتا دیتے ہیں اور دوائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ایزی لی جو ہے آپ لوگوں کو اسی ٹائم فرق پتا لگ جاتا ہے یہ تھوڑی کوئی رگے ہیں ان کو یہ سیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انسان میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ایشو ہے تو ضرور یہ روائل ہوپس کی طرف ہے یہ سارا اڈریس لکھا ہوا ہے ایزی لی آپ جا سکتے ہیں کال کر کے تو ضرور جائیے گا بس میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو آگے شیر ضرور کرنی چاہیے صدقہ جاریہ ہے تو اگر آپ لوگ جانا چاہے تو ایزی لی یہاں جا سکتے ہیں تو بس یہ ایمپورٹنٹ میسج آپ کو میں نے دینا تھا اگر آپ لوگ بہتر لگیں اور اللہ نہ کرے آپ لوگ کی فیملی میں آپ کے والدین میں سے کسی کو کوئی ایشو ہو تو آپ ضرور جائیے گا انشاءاللہ آپ کو شفاہ ملے گی بہتری آئے گی اور یہاں پر جی میں گھر پر آگئی تھی اور بچوں کا کھانا نہیں بنا ہوا تھا اور ٹائم ہمارا ہو گیا تھا بچوں کو لانے والا اور جو ہے صبح کی میں گئی ہوئی تھی تو ایزی مجھے یہی لگ رہی تھی ایک ریسپی کہ میں جلدی سے بس بینگن پڑے ہوئے تھے تو انہی کو فرائی کر لوں بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور چٹ پٹ جو ہے جلدی سے بن جاتے ہیں یہ تقریباً پانچ منٹ کے اندر تو بس مجھے یہ ایزی لگا اور جلدی جلدی سے جو ہے میں نے کھانا بنائیا بچوں کے لئے ریڈی کیا سارے مسالے جو ہیں ملچیں حلدی جو بھی آپ کے کچن میں پڑی ہوں سارے جلدی سے مکس کریں اور بینگن کے اوپر لگا کے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں تو یہ جو سوکا دنیا ہے نا ثابت یہ سوکا دنیا ڈالا مد بھولئے گا اس کا ایک الگی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھے فرائی ہوتے ہیں تو بس جلدی سے میں نے یہ بنا لیے تھے تو بس آج جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں خاص کر اپنے بزرگ جو زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں اسپیشلی جب سردی ہوتی ہے تو سردی میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جوڑوں پٹھوں گی میرے ابو کو بہت تکلیف ہوتی تھی بہت تڑپتے تھے وہ درد سے تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جب ایسا کوئی ہو کوئی ایشو ہو آپ کے کسی گھر میں کسی بزرگو ہو تو ضرور جو ہے نا ان کا خیال رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب وہ تکلیف میں ہوں تو ان کو تسلی دیں ہمت دیں اور دوسرا یہ جو اڈریس میں نے آپ لوگوں سے آج شیئر کیا ہے ادھر اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی فیملی میں ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گی اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی رضا کی حاطر میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا ہے تو آپ لوگ جو ہے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں کوئی فیز زیادہ نہیں ہے کوئی پیسے زیادہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کرایا وغیرہ لگ جانا ہے باقی شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے اللہ جہاں سے چاہے شفا دے دے صحت دے دے آپ لوگ ضرور جائیں آپ لوگوں کو فرق ضرور پڑے گا اور میری ریسپی بھی ضرور ٹائے کیجئے گا یہ جب میں نے چل دی سے بینگن جو ہے بچوں کے لیے بنائے تھے یہ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ ریسپی اور باقی بس دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی فیملی کا خیار رکھیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولیں انشاءاللہ نیکسٹ و لوگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی